اسلام علیکم ویورز the most awaited review of superstar falcon 150 is on آج ہم آپ کے لئے review کریں گے اس superstar falcon 150 کا اس کی pictures تو کافی عرصے سے disclose ہوئی ہوئی تھی but proper review آج آپ کے لئے لے گیاں ہیں market میں product launch بھی ہو چکا ہے اس کی booking بھی start ہو گئی ہے اور delivery بھی بڑی قریب ہے تو آپ کو complete details دیں گے آج کے اس review میں review start کرنے سے پہلے اب چونکہ ہم لوگوں نے booking کی بات کر دی دعا آپ کو بتاتے چلیں کہ اس bike کی booking start ہو چکی ہوئی ہے اور delivery اس کی آ رہی ہے 15th june سے onward تو complete review کرتے ہیں باقی pricing detail installment process اور باقی سب details آپ کو end میں بتائیں گے different قسم کا bike ہے already market کے اندر high speed infinity اس کے ساتھ کا ملتا جلتا bike آیا ہے کافی زیادہ popular ہے market کے اندر اور یہ بھی کافی اچھی product آئی ہے definitely دونوں companies کی کوشش ہے کہ اچھی سے اچھی product بنائی جائے 150 no doubt high speed infinity اس وقت پاکستان کے اندر بہت popular ہے اب superstar آئی ہے let's see کہ superstar اس وقت کیسا perform کرتی ہے اور market میں اس کی repute کیسی develop ہوتی ہے آج کے اس ویڈیو ریویو کے اندر ہم آپ کو اس کے technical specs کے بارے میں بتائیں گے cosmetics کے بارے میں بتائیں گے اور اپنا analysis دیں گے کہ اس bike میں کیا کچھ ہے تو viewers start لیتے ہیں اس کی 360 سے اور آپ کو اس کی چیزیں دکھاتے جلنا ہے کتنی different اور کافی خوبصورت چیزیں ہیں سب سے پہلے اگر ہم اس کے front tire کی بات کریں تو front tire کی جو thread ہے وہ کافی زیادہ خوبصورت ہے اور اس قسم کے tire اس کے thread باقی bikes میں نہیں آتی مڈگارڈ کو آپ دیکھا جائے تو پیور کیفے ریسر کی طرح کا مڈگارڈ لگایا گیا ہے اسی طریقے سے لوگ customize کر کے کیفے ریسر کو مڈگارڈ لگاتے ہیں front tire کے size کے بارے میں اگر viewers ہم بات کریں تو 110-70-17 کا یہاں پر ہمیں tire دے دیا گیا ہے اور اس side سے اوپر جل کے اگر ہم اس کی disc brake کے بارے میں بات کریں تو front کے اوپر ہمیں single disc brake with dual piston caliber دیا گیا ہے disc کی quality کافی اچھی لگ رہی ہے front headlight بھی دیکھیں آپ وہ بھی کافی خوبصورت ہے جس طریقے سے کیفے کے اوپر لوگ after market grill لگاتے ہیں original grill ہی اس کے اندر لگائی گئی ہے اور front کے اوپر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ single disc brake with dual piston caliber ہے تو اس کا جو disc booster ہے وہ آپ دیکھیں کافی خوبصورت ہے glass based ہے اور آپ کو اس کے اندر oil levels یہاں سے نظر آتے ہیں باقی اگر ہم side سے اور بات کریں engine کے بارے میں باگر آپ کو بتائیں تو engine اس کے اندر 150 cc کا engine لگایا گیا ہے یہ company claim کرتی ہے میرا اپنا point of view جو ہے i might be wrong but میں جتنے عرصے سے کام کر رہا ہوں میرا اپنا خیال ہے کہ اس کے اندر جو piston ہے وہ 150 نہیں اس سے بڑا ڈالا گیا ہے because یہ engine ہمارے کیفی ریسر میں بھی آتا ہے جس کی engine کی displacement 198 ہوتی ہے i'm not sure کہ 198 ہے یہ نہیں company 150 claim کر رہی ہے but میرا personal point of view یہ ہی ہے کہ جس طریقے سے اس کی pick ہے it might be 198 اس کی engine کی displacement ہو piston بڑے ڈالیں ہوں but یہ میرا اپنا point of view ہے یہ غلط بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ site اس کا دیکھیں تو site پہ exhaust بھی اسی طریقے سے لگایا گیا ہے sound test کر کے آپ کو check کروائیں گے ویورز یہاں پر اگر آپ دیکھا جائے تو یہ اس کی sound loud نہیں ہے جو کہ اچھی بھی ہے اور بری بھی یہ ہے آج کل کے جو young generation ہے ان کو loud exhaust پسند ہے اور لوگ loud exhaust پسند کرتے ہیں but اس کے اندر noise pollution کو control کر کے sound تھوڑی سی کم کی گئی ہے اگر اس کے اندر آپ after market sound کے لیے exhaust لگانا چاہیں تو وہ بھی لگ سکتا ہے اور اس کا اپنا exhaust alter ہو کے اس کی sound loud بھی کی جا سکتی ہے اس کے بعد اگر rare swing arm کی بات کیجئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی quality کی swing arm ہے rare shocks کافی heavy ہیں اس کے اندر اندر آپ کو pump بھی دیے جاتے ہیں اس کے اندر اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ایک heavy quality کا spring بھی دیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو height adjustment کی option بھی دی جاتی ہے softness اور hardness کی بھی اور height control کی بھی ایک دو تین اور چار points آپ کو دیے جاتے ہیں اس کی height up and down کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو normally bikes میں problem آتی ہے side stand لگاتے ہوئے تو یہاں پر side stand لگانے کے لیے آپ کو handle بھی دیا گیا ہے rare display کی viewers بات کرتے ہیں تو rare کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں single display ہے with dual piston caliber rare کے اوپر ہمیں 140-6-17 کا tire دے دیا جاتا ہے اس کی بھی اگر آپ low core set دیکھیں تو کافی زیادہ خوبصورت ہے اس کے علاوہ rare mudguard بھی بلکل cafe racer کی طرح ہے indicators آپ دیکھ سکتے ہیں backlight آپ دیکھ سکتے ہیں cafe racer جس طریقے سے customize کیا جاتا ہے exactly وہی چیز انہوں نے brand new bike میں دے دی ہے number plate holder بھی کافی زیادہ خوبصورت ہے اور back سے اس کی looks کافی زیادہ خوبصورت ہیں پھر اس کے بعد seat کے بارے میں viewers اگر بات کریں تو seat زیادہ comfortable ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک آپ کو ہم یہ دیا گیا ہے اور ایک یہاں پر جس کی وجہ سے آپ یہاں پر بڑا easily comfortably بیٹھ سکتے ہیں but ایک drawback جو مجھے نظر آتا ہے کہ دو بندوں کے لئے تھوڑا سا میرا خیال میں یہ seat چھوٹی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں cafe racer ہے ویسے normally seat نہیں ہوتا ہے but پیٹ فران بیٹھ کے دیکھتے ہیں جی کیا خیال ہے comfortable feel کر رہے ہیں rare seat میرا خیال میں تھوڑی سی چھوٹی ہے but cafe کی look بنانے کے لئے یہ seat ہونا ضروری ہے دو بندے اتنے comfortable نہیں ہے خیال ویسے میرا weight اور آپ کی physique میں فرق ہے شاید دو پتلے لوگ بیٹھیں تو یہ ٹھیک ہو but cafe کی شہر seat ایسی ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے اس site کی اوپر viewers اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ steel کا یہاں پر آپ کو chain cover دیا گیا ہے normally bikes کے اندر پلاسٹک کا دیا جاتا ہے جس کے ٹوٹنے کے کافی chances ہوتے ہیں اور یہاں پر ہمیں ایک اچھی quality کا chain cover دیا گیا ہے اس کے علاوہ back footress بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت لگائے گئے ہیں gate transmission کی viewers بات کی جائے تو یہاں پر ہمیں reverse shift gear دے دیا جاتا ہے engine کی quality کافی اچھی نظر آ رہی ہے ہم لوگوں نے already بھی cafe racer جو اپنے private import کی تھی اس میں یہ engine لگے تھے جو کافی زیادہ ہی اچھی quality کی ہے performance بھی کافی اچھی ہے tank کی جانب کے لے کے چلیں تو fuel tank اس کا تقریبا 15-16L fuel tank کی اس کے اندر capacity ہوگی meter کی جانب یہاں پر لے کے چلیں تو viewers آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمیں digital meter کی option دی گئی ہے جس کے اندر ہمیں gear indicator دیے جاتے ہیں mileage کی option دی جاتی ہے RPM کی option دی جاتی ہے اور speed کی option دی جاتی ہے grip پر right side کے اوپر kill switch کی option دی جاتی ہے light parking light on اور full light on کی option دی جاتی ہے self starter کی hazards کی option دی جاتی ہے dipper کی low high کی اور indicator کی option دی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو horn کی option بھی دی جاتی ہے viewers یہ کاربیٹر بیس انجن ہے اور یہاں پر انجن کے اندر جو آپ کاربیٹر کے ساتھ normally چوک ہوتا ہے اور بہت سارے بائک آپ دیکھتے ہیں جن کا چوک کا لیور یہاں دے دیا گیا ہوتا ہے اس بائک میں ایسا نہیں ہے چوک کا لیور آپ کا یہ نیچے ہے جس طریقے سے ہونڈا one to five کے اندر ہوتا ہے آپ کو یہ چوک کرنے کے لیے یہاں سے اس لیور کو اٹھانا ہوتا ہے overall بائک اچھا خوبصورت بائک ہے اور کلر اپشن کے بارے میں viewers بات کریں تو یہاں پر ہمیں تین کلر اپشن دے جاتی ہیں ایک matte pearl white دوسرا ایک کلر اپنی سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں اور تیسرا کلر matte army green تو لیٹس سی یہ بائک جب مارکٹ میں جاتا ہے تو کیسا پرفارم کرتا ہے اس کا فیڈبیک کیسا آتا ہے تسٹومر اس کے ساتھ کے لیے کیا ریویوز دیتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی price کے بارے میں جو کہ آپ سب لوگوں کا question ہوگا کہ اس کی price کیا ہے viewers تو اس کی price جو اس وقت company نے announce کی ہے that is 3,75,000 روپیز 3,75,000 روپیز میں یہ بائک اس وقت launch کیا گیا ہے initially ہمارا خیال تھا کہ شاید یہ price تھوڑی زیادہ ہے but keeping other product in mind اس وقت بارکٹ کے اندر جو product available ہیں YBR آپ دیکھ لیں چار لاکھ کے اوپر ہے اس کے بعد آپ ہونڈا سی بھی جو 150 ہے اس کی price دیکھ لیں اور جتنے بھی 150 cc category میں bikes آ رہے ہیں comparative to that price i think is not bad purchase کرنے کے لیے process بھی simple ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی booking start ہو چکی ہوئی ہے اور booking کے لیے آپ کو صرف ایک لاکھ روپیہ advance دینا ہے باقی delivery اس کی ہوگی 15th of June کے بعد اور on delivery باقی payment دی جا سکتی ہے booking کروانے کے لیے آپ آپ سکرین پر دیئے کہ numbers پر رابطہ کر سکتے ہیں یا United Auto Motorsports circular road راول بندی وزٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ دوسرے شہر سے belong کرتے ہیں لاہور سے کراچی سے ملتان سے فیصلہ باد سیالکورٹ کسی بھی شہر سے belong کرتے ہیں تو آپ ہمارے اس نمبر پر contact کریں ہم آپ کو سیریہ کے distributor کا contact number بھی دیں گے جہاں پر ہمارے distributor available نہیں ہوں گے وہاں پر ہم خود یہ product ڈیلیور کریں گے آپ کو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اس product کے بارے میں آپ کے کیا reviews ہیں price کے بارے میں لوگ کہیں گے زیادہ ہے کم ہے اس کے علاوہ overall بتائیں کہ آپ کو اس کی looks کیسی لگیں اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ market میں یہ product اپنی جگہ بنا پائے گی یا نہیں ایک چیز رہے گی installment ارسلان نے ٹھیک یاد کروایا installment تو جی ویورز installment کا پلان بھی اس بائک کے لئے موجود ہے اور installment ابھی باقی شہروں کے اندر start نہیں کی ravel bindi کے اندر start کر دی گئی ہے اور اس کے اندر process بڑا simple ہے دو ravel bindi کے اسلامباد کے گرینڈر آپ کسی بھی شہر سے belong کرتے ہیں گرینڈرز ravel bindi کے اسلامباد کی چاہیئے ہوں گے 50% down payment چاہیئے ہوگی اور maximum plan 20 مہینے تک آپ لے سکتے ہیں جتنے عرصے آپ پلان لیں گے price accordingly increase ہو جائے گی تو آپ ہمارے whatsapp number کے اوپر contact کر سکتے ہیں ہم آپ کو plan آپ کی requirement کے مطابق بنا کے دیں گے امید کر دیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی next ویڈیو تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ